آعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Manifestations of Stages of the Blessing The Word of the Wisdom Volume 9 حضرت ابو انیس محمد برکت اللہ رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے اندر ہمارے نے بہت کچھ فرماتے ہیں جی جس میں خاص طور پر 42 پیج کے اندر 6833 رابط کے اندر what else is if not disgrace to cast your glance کہ آپ اپنی نظر میں ہی کیوں رسوا ہونے چاہتے ہیں down is the shame جس میں تمہیں شرم آتی ہے ایسی بات کرنے سے ایسا کام کرنے سے تم اپنی نظر میں خود ہی رسوا ہو جاتے ہو جب ایسے کاموں کو پرفام کرتے ہو ایسے کام کرتے ہو تو تمہاری نظریں جھک جاتے ہیں شرم سے in front of an enemy اپنے دشمن کے سامنے وہ کام جو دشمن کے سامنے نظریں جھکا دے وہ کام کیوں کرتے ہو تم جو تمہیں رسوا کر دے ایسے کاموں سے اتناب کریں اور ایسے کام کرنے سے مجھے باتے رہے ہیں ہے نو بڑی ایسے پی ایر دی سٹیٹ کوئی بھی بندہ جا ہے وہ جب رسوا ہوتا ہے آپ نے نظروں میں جا ہے وہ شرم سار ہوتا ہے تو کوئی بندہ جا ہے آسی سٹیٹ سے میں خوش نہیں رہتا خوش نہیں رہ سکتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہ وَا ڈا اینڈ وَاٹ اپریسیشن کین بی انٹلیکٹ آفر تمہیں جہاں وہ کون سی چیز جہاں وہ کون سی اکل جہاں وہ تمہاری تعریف کے لیے جہاں وہ بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ جب ہم برداشت کرنے کے کابل ہو جاتے ہیں پیٹس ورث اپریسیشن تو یہ ہمارے یہ جہاں کابل تاریخ بن جاتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے تو کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمیں دشمن کے سامنے شرمیندی کی اٹھانا پڑے دشمن کون ہے وہ جو آپ کا جو ہے آپ کو صحیح راستے پر نہیں چلاتا ستان ہمارا دشمن ہے اس کے سامنے جا وہ ہمیں شربندہ نہ ہونا پڑے اس لیے جا ہمیں ایسی چیزوں کو کر کے جا خوش نہیں ہونا چاہیے غلط کاموں سے ہمیں اتناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور ہمیں اکل و سلیم سے جا وہ کام لے کے جاؤ اپنے تعریف کے اندر جو بھی الفاظ ہو ان کی کوشش کرنے چاہیے کہ ہم بہتر کی طرف جا وہ لے جائیں بہتر سے بہترین اور اس سے بہترین یعنی کہ جو ہے جس کو ہم جا ہو بیٹر بیسٹ بیسٹ کہتے ہیں تو تیسری فارم کے اندر ہم اپنے آپ کو لے جائیں تو پھر ہماری اکل جو ہے یہ تسلیم کرے گی کہ ہم جا وہ تعریف کے قابل ہیں ورنہ ہم کہہ نہیں ہم تعریف کے قابل نہیں ہیں جب ہم غلط کام کرتے ہیں شیطانی راستوں پر چلتے تو ہمیں خود شرم آتی ہیں ہم خود شرم حسوس کرتے ہیں ہمارا شرم سے ہم جھک جاتا ہے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں تو ایسے کاموں سے اتناب کریں کوئی بھی غلط کا جو کہ جس میں جو ہے وہ سیکسول ٹرانک میٹر ڈیزیز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جب ہم غلط طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں اور جو غیر ضروری حرکات کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ انسانی بوڈی کو جو ہے وہ نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں بلکہ جو ہے وہ اپنے پارٹنر کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور ہم یہ دشمن سے لہا کے اپنے گھر میں جب یہ توفہ پیش کرتے ہیں ایسے توفیں جو ہے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے ہمارے بچوں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے اور آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہمیں شرم حسوس کرنے چاہیے ایسی ہمیں رسوائی سے جو ہے شرم حسوس کرنے چاہیے تو ایسی چیزوں کو ہمیں اتناب کرنا چاہیے اللہ ہمیں جو ہے وہ خود اپنی محفاظت میں رکھے ہمیں اکل سلیم اکل کا نور عطا کر کے رتبہ خوب بڑھایا حالی فرماتے ہیں تو جب اللہ نے اکل کا نور ہمیں عطا کر دیا ہے تو اٹلیکٹ آفر جو ہے ہمیں دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو وہ تعریف کے قابل ہو گئے ہیں لیکن کیا ہے کہ جب ہم اپنی تعریف خود سنتے ہیں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ صحیح کام ہم کریں گے تو ہر بندہ ہماری تعریف کرے گا ورنہ ہمارا ہر بندہ جہاں میں دشمن نظر آئے گا کہ یہ جو ہے وہ جب ہمیں جو ہے وہ گھر والے بھی غلط کام سے روکتے ہیں اس وقت ہم جو ہے وہ جب غلط شیطان کے اڑاوے میں آ چکے ہوتے ہیں شتانیت میں آ چکے ہوتے ہیں تو ہم غلط کاموں کو صحیح درست جو ہے وہ قرار دیتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نسوا ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میری دشمن ہے حالانکہ ساری دشمن نہیں ہوتی وہ ہماری اپنی گلتیاں ہیں جس کی ویسے ہم آپ کے لئے آپ کو نئی صدار تو ہمیں ساری دنیا دشمن نظر آتی ہے تو ہم اپنی نظروں میں گر جاتے جب ہم غلط کام کرتے ہیں غیار اخلاقی حرکات کرتے ہیں جو اسلام نے منع فرمایا ہے زنا سب سے بڑا گناہ ہے جب ہم اس طرف راگب ہو جاتے ہیں اور دیکھیں گناہ میں لذت ہے کیونکہ شیطان اس میں شامل ہے تو جب لذت کی طرف انسان چل جاتا نفس کو مار لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ نقصان کی طرف چل جاتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ نقصان سے بچنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ایسی چیزوں سے جو اتناب کریں اور ایسی چیزوں سے ہمیشہ بائیتے نہیں جو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی یہ جو لوگ چمکتے ہیں رنگ بورا ہے اندر سے کالے ہیں اور ان کے جو اتنے زیادہ گندکی ہے ان کے اندر کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں یہ جو ہے وہ اللہ تعالی ان سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں جو بچائے اور آج ہم سیکسول ٹرانسمیٹر ڈیزیز کی جو ایک اور ڈیزیز کے بارے میں جانتے ہیں یہ بھی بڑی جو خطرناک ڈیزیز ہے اور یہ اکثر جو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے موجود ہوتی ہے اور ہم اس کو ٹرانسمنٹ بھی کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں رسوائی کا باعث بنتی ہے ہمارے لیے جو ہے وہ شرم کا باعث بنتی ہے اور ہمارے لیے جو یہ اتنی زیادہ جو ہے خطرناک ہوتی ہے ہمارے آنے والے نسلے بھی جو اس کا شکار ہونے سے نہیں بچ سکتی تو اس کو اس میں جو ہے وہ کلای میڈیا انفیکشن جو ہے اس کو کہتے ہیں جی کلای میڈیا جو ہے بسیقلی طور پر ایک بکٹیریہ ہے یہ ایک ایسا بکٹیریہ ہے جو انٹرسلور کے اندر جو رہتا ہے تو بکٹیری انفیکشن جب ہو جاتی ہے تو اس میں جو بہت زیادہ یہ پھیل جاتی ہے ہر سیل کے اندر پھیل جاتی ہے ہے خاص طور پر جہاں یہ ہمارے جو ہے وہ یوریتھرا کے اندر پھیل کر جائے یہ عورتوں کے اندر بھی جہاں سرویکس کے اندر پھیلتی ہے اور مردوں کے اندر میں بھی جو ہے یہ پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی بہت بہت زیادہ جو ہے وہ سپیسیز ہے تو ہم جاہاں ایک دو سپیسیز کا جو ذکر کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ تب جہاں یہ کریمیڈا ٹریکو مناث جہاں یہ زیادہ تب جہاں مشہور ہے جس کو جہاں سی ٹریکو مناث سے ظاہر کیے جاتا ہے اور بھی اس میں جو بہت سیس کی قسمیں ہیں جس کی ویاسے جو ہے ہم ان کی قسموں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے اور یہ مختلف بماریوں کا پیدا کرنے میں کاس اور پر جو و جائنل اور پینس کی بماری پیدا کرنے میں اہم اکردار ادا کرتی ہے تو اصل میں یہ انفیکشن جو ہے یہ بکٹیریا جو ہے یہ ہمارے یوریترا کے اندر جا کے جو ہے یہ یوریترائٹس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے یعنی کہ یہ یوریترا ہے اس کے اندر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے اور یہ جو ہے بہت زیادہ پیل جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایون اور جو ہے یہ ممالیہ کے اندر بھی یہ ممالی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور ممالیہ سے انسانی سال کے اندر جو آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جو ہم مثلے بینسے وغیرہ پالتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں گائے وغیرہ سے بھی ہمارے اندر جائیے انفیکشن آ سکتی ہے لیکن یہ زیادہ تر اور سیکس اور جا یہ انٹرکوز سے جو آتی ہے ایسی غلط لوگوں سے جو غیر شریف کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ جب ہم جو ملاب کرتے ہیں یا اس طرح جائیے وہ حرکات کرتے ہیں تو یہ جا وہ کسی کے اندر بھی جائیے ٹرانسفر ہونے کے جانتے ہو جاتے ہیں اس طرح سے جائیے یہ بہت نقصاد بھی ہوتے ہیں اس کی بھی جائیے وہ ٹوانٹی پرسنٹ میں اس کے اندر جائیے وہ انوال ہے پورٹی پرسنٹ وہ میں اس کے اندر انوال ہے جو کا گلوریا کا شکار بھی ہوتی ہے اور بعض کا نور گلوریا جائیے ہو بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جائیے بہت زیادہ جائیے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے تو اس میں جائیے وہ اس کے سیمٹم اتنے زیادہ ظاہر نہیں ہوتے لیکن اندر ہی اندر جائیے مریض کو بہت زیادہ جائیے خراب کرتا ہے خاص طور پر جائیے جب ایریٹیشن پیدا ہوتی ہے یونیترہ کے اندر تو اس میں جائیے سرویکس کے اندر تو یہ بار بار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مجھے جائیے یونی نیشن کی حاجت ہے تو پھر بار بار جائیے وہ ایریٹیشن پیدا ہوتی ہے اور ہم جائیے بار بار جائیے باشنوم کی طرف جو کرتے ہیں تو اس سے جائیے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس یہ پرولم ہے میرے پاس ایک مزورگ آئے تقریبا ان کی عمر تھی تک پچاس سال تو انہوں کو یہ جو ہے وہ جو کلا میڈیا کی جہاں یہ انفیکشن تھی تو میرے بھائیوں نے جو میرے میڈیکل گریجوئیڈ بھائی ہیں انہوں کو سلاکھیں مار مار کے اس کو جہاں وہ یونیترہ کھولتے تھے لیکن کب تک وہ کھول تھے اور اس نے دنیا کے کوئی ایسی انٹی بارٹک نہیں چھوڑی تھی جو اس نے نہیں کھائی تھی تو میں نے اس کو جائے وہ بلی ہرکی سی دوائی دیکھے جائے اس کو اللہ تعالی نے شفا دی تو اس لیکہ سے جائے تو میں نے کہا بھی آئندہ سے یہ سلاکھیں نہیں مروانی ہیں آپ نے ہمارے جائے یہ بھائیوں سے جائے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سلاکھیں نہ مروائیں تو وہ اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو یہ مسئلہ جائے وہ مزید ہو جاتا ہے تو اس کو ڈوش بھی نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر اس کا جائے بڑا خیار رکھنا چاہیے کبھی کبھی جائے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نیو نیٹل جائے وہ وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اور یہ انفیکشن بڑھ کے جائے یوٹرس کے اندر اور آگے تک جائے اور آگے جائے وہ اوبریز کے اندر اور اس لیکن سے بہت زیادہ جائے انڈو میٹرس بھی پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد جائے وہ سرو اکس کے اندر انفیکشن پیدا کرتی ہے اور بہت سے جائے یہ انفیکشن پیدا کرنے کے جائے وہ جانسز بنا دیتی ہے اس کے انفیکشن پیدا کرتے ہیں اس میں اس کو آخر میں مرز کو ساتھ جہاں آئیٹس لگا ہو تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو ہے اس مرز کا شکار ہے تو جب جائے انفیکشن ہوتی ہے تو بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے اس میں جائے خاص طور پر جائے وہ بخار ہوتا ہے فیور ہوتا ہے اور اس کے بعد جائے پیڑ میں درد ہوتا ہے مطری آتی ہے اور جائے باز کا جائے وہ یوریترا یا یورس سے بھی خون آنا چاہے ہو جاتا ہے اور اسی طریقہ سے جائے وہ دولوں جائے وہ مردوں اور عورتوں میں جائے وہ سفید رنگ کا پانی جو ہے وہ جللدان پانی جائے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو جس کی ویاسے ہمیں انفیکشن کبدا چل جاتا ہے تو جب ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹیسٹ آگے ہم ٹیسٹ آگے ہم ہم سکتا ہے موسیقی 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 پہ جاتی ہیں اور جو ہے یہ بہت کام جا وہ حمل اگر وہ تو وہ بھی گھرنے کے چانسے جس میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں خاص طور پہ جا ہے وہ آس کلای میڈیا کلا میڈیا جائے یہ آہ آہ آس آہ آہ کلای میڈیا جس کا ہم نے جا وہ ابھی ذکر کیا ہے تو اس میں جا ہے آہ 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 کلای میڈیا یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان پنچانے کے چانسے ہوتے ہیں جس میں نیو نیوٹل کے اندر بھی یہ انفیکشن جائے وہ آ جاتی ہے تو اس کے ہم انویسٹیگیشن کیسے کرتے ہیں اس کے کافی تریقے انویسٹیگیشن کرنے کے تو آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے سب سے بہترین تریقہ جائے وہ انٹیجن انٹیبورٹیز کا ہوتا ہے انٹیجن انٹیبورٹیز آپ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انٹیجن اور انٹیبورٹی کا دونوں کام ریکشن کرواتے ہیں اگر پوزیٹیو آج ہے ریکشن تو اس پر یہ ہے کہ یہ مجھوڑ ہے اگر نہ آئے تو ہم اس کو جائے کہتے ہیں کہ نیگٹیو ہے اسی طرح سے جائے وہ سیرم انٹیبورٹیز کا ہم ریکشن کرواتے ہیں جس میں آئی جی ایم کی ویلیو جائے یہ لیس دن 1.8 سے ہو جائے تو اس کو جائے ہم کہتے کہ یہ پوزیٹیو آگا جائے آئی جی ایم کی ویلیو جائے وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی جی جی کی ویلیو جائے وہ کام ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرونک ہے تو ہائی کرونک اس کا مطلب ہوتا ہے تو سیل جائے وہ کلچر ہم کروا سکتے ہیں یہ جو اس کو کلائی میڈیا جا انفیکشن جو بھی اس کے سپیچیز ہیں اس کو لے کے ہم جائے یہ لبارٹری کے اندر اس کو کلچر کر کے جائے ایک ہفتے کے بعد اس کو جائے گروہ کروا کے ہم اس کے جائے کلونی کے اندر جائے اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ جائے وہ پہلا ہو چکا ہے اور اس میں جائے ہو انفیکشن جائے ہو بہت زیادہ جائے ہو بڑھ چکی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں جائے ہو کلامیڈیا کا جائے ہو دوسرا روپ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ دولوں میں مردوں اور عورتوں میں جائے یہ بہت جائے ہوتا ہے خاص طور پہ جائے یوریتس سوھیش ہو جاتی ہے تو جسمیں جائے یوریتس پیدا ہوتہ ہوتا ہے یلنی کہ یوریت سا کے اندر سویش ورم اور جائے ہو تقلیب ہوتی ایس میں جاؤ پس سل بہت زیادہ کتے ہیں بہت زیادہ پڑھ جاتی ہیں جگہ جگہ فنصیاں بن جاتی ہیں عورتوں اور مردوں اس میں دونوں متاثر ہوتے ہیں اور مکمل طور پہ جائے اس میں انفیکٹڈ ہوتا ہے جس کے ویسے اس میں یورینیشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے عورتوں کے لیے جہاں یہ انفرمیٹ ہو جاتی ہے مجھے انفرمیٹ ہو جاتی ہے واسپ بھی انفرمیٹ ہو جاتی ہے اور یوٹی آئی جہاں یہ ان کو بہت زیادہ جائے انہیں کے چاہتے ہو جاتے ہیں اسی طریقہ سے مردوں میں بھی یہ پرولم ہو جاتا ہے تو یہ دو قسم کا ہوتا ہے ہے ایک نون گلوریل ہوتا ہے اور دوسرا جہاں وہ گلوریا کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کہ نون گلوریل جو райو ڈیلٹر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جہاں گلوریے کے جراسیم جہاں شامل نہیں ہوتے تو وہ صرف جو گلوریٰ کی انفیکشن کی جراسیم ہیشامل ہوتے ہیں لیکن بعض وقات جہاں گلوریا کے جراسیم جس کو ہم نے پہلے بھی پڑا ہے کہ سوزاک کے جراسیم بھی اس کے اندر موجود ہو جائے تو یہ ڈبل ایکشن برائٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقہ سے یہ والا جہاں وہ انفیکشن جہاں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو خاص طور پر جہاں وہ اگر کلیمیڈیا نیگٹیو آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جہاں گلوریا نہیں ہے گلوریا اور پھر بھی چانسز جہاں ہو جاتے ہیں اسی طریقہ سے جہاں وہ ہمیں جہاں وہ مائٹو پلازما کے اندر جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جہاں کلچر کر کے تو ہمیں جہاں بہت سے جہاں جرسیم اس قسم کے جہاں نظر آئیں گے جس میں جہاں ہمیں رسوانس ملے گا اگر 30% سے زیادہ جہاں وہ ایوریترائیٹس جہاں وہ کاز جہاں وہ اسی کلیمیڈیا کی وجہ سے ہوتی ہے اور باقی جہاں وہ 70% جہاں گلوریا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جہاں جتنے بھی جہاں گلینڈ ہوتے ہیں پینس کے اندر یا کہ یوٹرس کے اندر یا یونیترہ کے اندر جائیے سویل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جائیے نقصار بن جاتے ہیں انسانی باڈی کو جہاں وہ آگے انفیکشن جہاں وہ فیل جاتی ہے جس کی ویسے جہاں وہ ٹیسٹیز کے اندر انفیکشن چلے جائے تو تب بھی بندہ جہاں بانپن کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ انفیلٹرٹی کا شکار ہو جاتا ہے اُدھر یوٹرس اور ٹیوب کی اندر جائے وہ چلے جائے یا کہ جائے جس میں اگ بنتے ہیں وہاں پہ چلے جائے اور اس کے اندر چلے جائے تو وہ بھی جائے وہ بانپن کا شکار جائے ہونے کے چانسے جائے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں رسوا ہونے کی ضرورت رہی ہے بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو کہ اس مرد کا شکار ہوتے ہیں ہے تو اس میں ڈس یوریا جائے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ڈس یوریا کے لیے میرے بھائی جائے سلاکھیں مارتے ہیں ڈس یوریا کے اور بہت سے تریقے ہیں تو اس میں جائے اس کے جائے وہ ڈریکٹ جائے یوریترا کے اندر جائے وہ ہم ٹیوب لگا دیں ڈس یوریتر کا استعمال ہم کر رہے ہیں اور بھی بہت سے تریقے ہیں جس کی وجہ سے جائے انفیکشن کو ہم کور کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جائے ہمیں جائے وہ یورینیشن ہونے کے چانسے جائے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا ڈائیگنوزز تو ہم نے جان دیا ہے کہ ڈائیگنوزز ہم کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ڈائیگن جہاں میکروسکوپ کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں جس پہ جائے وہ ہزار کے میکروسکوپ کے اندر جائے وہ واضح طور پر جہاں یہ نظر آئیں گے جس کو جائے وہ کولی مارپس کریم کریمیڈیا پر ہائی فیلڈ کے اندر جائے وہ ہمیں نظر آئیں گے جو ڈائیگنوزز میں ہمیں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں جی اسی تکہ سے جائے وہ اس کی جتے بھی سمٹم ہے ہم اس سے جائے وہ اندازہ کر سکتے ہیں یہ جائے والا جائے گنوریا کی قسم ہے گنوریا کے جرسیم اس میں کام ہوتے ہیں جبکہ کلا میڈیا کے جرسیم اس میں جائے ہوتے ہیں اصل میں یہ جو جرسیم ہے یہ دو جلیوں کے درمیان رہتا ہے یہ کہ جو ہمارے سیل کے اندر جو انٹر سیلور سپیس ہوتی ہے اس کے اندر یہ اپنی سرات کر کے جائے وہ وہاں پہ جائے وہ اپنی زندگی کو جائے وہ گزارتا ہے اور وہاں پہ جہاں داروں پتدام میں جائے وہ تقسیم دہ تقسیم ہوتا رہتا ہے اور ہماری زندگی کو جرن بناتا بناتا رہتا ہے یہ یوریسرا کے اندر جا کے جا ہے کار طور پر جائے وہ پینس کی جتنی بھی جائے وہ انفرمیشن ہوتی ہے اس کو جائے یہ اندر والی نالیہ جو ہوتی ہے ان کو متاثر کرتا ہے اور خون میں شامل ہو کے جائے آگے مختلف جگہوں پہ جا کے جائے اپنا نقصان بتانا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد جائے یہ پیلوک نزیز کو بھی کاز کرتا ہے جس میں جائے وہ پیلوک نزیز جائے وہ انفرمیشن پیدا کرتا ہے عورتوں کے اندر اور یہ بہت زیادہ جائے یہ تقلیف دی ہوتی ہے جو کہ آگے چل کے جائے وہ خواتین کے لیے جائے مدلی کا باعث صدی لگنا اور بخار ہو جانا جائے کا باعث بنتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اکثر عورتیں جائے یہ کہتے ہیں کہ میرے پیڑوں میں درد ہوتا ہے اور مجھے جائے یہ بہت زیادہ تقلیف ہے تو جب یہ اس طرح کی جائے وہ بات کرتے ہیں عورتیں تو اس میں جائے وہ چلنے کے قابل نہیں ہوں میں مجھے جائے یہ انٹرکورس کے اندر بھی بڑی تقلیف ہوتی ہے اور میں جائے اپنے خوات کے قابل نہیں رہی ہوں تو اس طرح کے باتیں جائے اور تو کوڈ ورڈ میں جائے وہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جائے یہ آگے کلائی میڈیا کی انفیکشن جائے وہ ہے تو کلائی میڈیا کی انفیکشن کو ہم جائے یہ بہت سے طریقوں سے کور کر سکتے ہیں اس میں دوش نہیں کرتے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاں جوہاں دوش نہیں کرتے ہم جاہاں اس کے اندر جوہاں ہماری بہترین دوائی ہے جس کو میں اکثر استعمال کرواتا ہوں اس میں جاہاں انفرمیشن کو بہت زیادہ جوہاں مردوں اور عورتوں میں جاہاں کور ہونے کے چالس جوہاں پہلے تو سب سے دوائی جو ہے وہ کم این افور ہے جس میں جاہاں انفرمیشن کو دور کرنے کے لیے انفرمیشن کو دور کرنے کے لیے جس کو ہم لال دوائی بھی کہتے ہیں اس سے استنجا کرواتا ہوں دونوں مردوں اور عورتوں کو تو اس سے جو ہے استنجا کرنے سے جاہاں انفرمیشن اور انفرمیشن میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ میں فڑکڑی کا استعمال کرواتا ہوں فڑکڑی جو ہے اس کا استعمال کرنے سے جاہاں فڑکڑی پالی میں گھول کے اس کا استنجا کروانے سے بھی مردوں اور عورتوں میں جائے وہ انفلمیشن کی کمی آ جاتی ہے اور مرد اور آراؤنٹ جائے وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں اسی طریقہ سے جائے وہ انفلمیشن کو دور کرنے کے لیے جائے وہ گل ملڈی اناب اور اس کے ساتھ جائے وہ خاکسی کا استعمال نہ کرواتا ہوں تو یہ والی جائے یہ گل ملڈی اناب اور خاکسی جائے یہ بخار کو بھی اتارتے ہیں اور جائے یہ انفیکشن کو بھی دور کرنے میں جائے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں انفیکشن میں جو ہے خاص طور پر مجھول شبا یا اتری فرشاہ طرح کا استعمار کرواتا ہوں اور ساتھ جاہاں مسفین گولیا جاہاں اس کا استعمار کرواتا ہوں اور یہ ڈوش اس میں جاہاں نائنٹی پرسینٹ میں نہیں کرنے کی جاہاں وہ زائد کرتا ہوں اس میں جاہاں نقصان ہوتا ہے آنے ہم جانے گے کہ جب ہم پی آئی ڈی پڑھیں گے جانے گے جس میں جاہاں ہے کہ ہم اس میں دوش کو نہیں کرواتے تو اس کے بعد ہلدی کا استعمال میں اس میں کرواتا ہوں ہلدی جو ہے وہ کھانے کے لیے اور جاہاں یہ اس کو پورٹلی بنا زامین ہالنے کے اندر سرویکس کے اندر رکھنے کے لیے اس میں جاہاں یہ ہلدی کا جاہاں وہ ڈسکوام سپوسری آج کل کے زبان میں کہتے ہیں تو وہ رکھنے کے ہدایت کرتا ہوں اس سے جاہاں یہ کافی آر تک جاہاں پانی جاہاں وہ بہنا شروع جاتا ہے اور بندے کی جاہاں سپائی جاہاں دونوں کی ہونے کی چال سے جاہاں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جاہاں وہ انفیکشن کو دول کرنے کے لیے اور بھی بہت سے جس میں افسر تین جاہاں آٹی میشیا پلانٹ اس کا رضل سے مجھے جاہاں وہ بہت اچھے ملے ہیں آٹی میشیا کی جاہاں وہ میں کیپسل بھر کے دیتا ہوں تو اس میں جاہاں یہ ایک کیپسل صبح اور ایک سام جاہاں استعمال کروا ہوں اسی طرح سے جاہاں سوچک دوائی جاہاں وہ کرشید دواتانے کی جاہاں وہ بڑے اچھے ریزرٹس جاہاں اس کے لیے رکھتے ہیں اسی کے ساتھ جاہاں اور بھی بہت سی دوائیاں جاہاں وہ اس کے لیے کام کرتی ہیں جو کہ انفیکشن کو دور کرنے میں جاہاں اہم کرداردار کرتی ہے جس میں الرجیسک تصفوف ہے وہ بھی جاہاں وہ بہت اچھا ہے ممولات مطلب کے اندر جاہاں جس میں مصفین کے طور پر جاہاں بہت سے جاہاں عدویات کو ہم استعمال کرتے ہیں تو صافی بھی جاہاں اس کے لیے جاہاں آہ بہت زیادہ جاہاں مفید ہے اسی طرح سے صافی کے ساتھ جاہاں آہ جیروسلال شربت یا کے جو ایک سیری جگر جاہاں وہ شربت کا استعمال میں کرواتا ہوں اس سے جاہاں وہ کشاب کھل کے آنے کے جاہاں جاہاں جاتے ہیں جس میں جاہاں حسن میں ریون خطائی اور اس کے بعد جوکھا اور کلمی شورا جاہاں اس میں گیرو بھی تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تاکہ مریضوں کو جاہاں یہ اس دعائی کی جاہاں خاصیت کا جاہاں علم نہ ہو سکے کہ یہ کون سی دعائی جاہاں ہے اسی طریقہ سے جاہاں مفرح جاہاں مریضوں کو جاہاں استعمال کرواتے ہیں اور ریفرمیشن کو دور کرنے کے لیے موجود دربی دربت جاہاں ارک مکوک اسی طریقہ سے صورش کو مزید کم کرنے کے لیے جاہاں ہاں ہلکی سے ٹکور بھی کرواتے ہیں بعض مریضوں کو تاکہ جاہاں اس کی صورش جاہاں کم ہو جائے اسی طریقہ سے جاہاں ہم روگ نیاد کا استعمال کرتے ہیں روگن ہفت روزہ جو ہے ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو لگانے کے لیے بھی دیتے ہیں اور اس کو جاہاں ہاں پینے کے لیے بھی استعمال کرواتے ہیں تو اس میں جاہو کلونجی کا تیل بھی اس میں جاہو بہت دکات بڑا مفید ثابت ہوا ہے تو اس رکح سے جاہو مختلف جیسے بھی جاہو علامات ہو ہم اس کو جاہو دور کرنے کی جاہو خوشش کرتے رہتے ہیں تو اس کے بعد جاہو جو بھی آہ خارش ہو اس کے وجہ سے جاہو آہ مصورات بھی بننے کی اور وارس بننے کی بھی بہت زیادہ چانسل ہوتے ہیں وارس آہ مسوں کا کہتے ہیں کہ دو لوگ جاہا یہ مسے بن جاتے ہیں مردوں اور عورتوں کو تو اسی کے بعد جاہو آہ پھنسیاں بھی بننے کے بہت زیادہ چانسل ہوتے ہیں تو جس کی ویسے جاہو ہمیں جاہو مجھول مصفی کا استعمال بھی کرواتا ہوں جو کہ بڑا مفید ہے اس کے لیے اور مرم کا پوری کا استعمال کرواتا ہوں تاکہ جاہیے انفیکشن کو بہتر کرنے میں جاہو اہم کا جارہ اضافہ کریں خاص طور پر جب جاہیے آہ سرویس کے اندر انفیکشن ہوتی ہے زخم ہو جاتا ہے ہلسر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جاہ بہت زیادہ مریض کو خارش ہوتی ہے تو نیم کے تازہ پتوں سے جاہو آہ ان کو جاہے کوشش کرتا ہوں کہ آپ جاہیے استعمال کریں کریں نیم کے تازہ پتوں میں سواکھا ڈال کے اور اسی طرح سے اس میں تھوڑی سی جاہیے حلدی اور تیل ڈال کے جاہ اس کو جاہو استعمال کروانے سے جاہو اس میں سنجا کرنے سے جاہو بہتری کی طرف جانے جاتی ہے اور اسی طرح کے سمبر میں کپوری لگانے سے جاہو اور مردوں میں دونوں بھی جاہو کافی ارتک جاہو بہتری آنے کی چانچت جاہو ہو جاتے ہیں اسی کیسے اور بھی بہت سے کمپورن استعمال میں کرواتا ہوں جیسا مرد ہو ویسے جاہو اس کا علاج کرتا ہوں تو جیسا مریض ہو ویسا ہی اس کو جاہو ٹریٹ کرتا ہوں تو بہت سے اور بھی جاہو عذریات کا استعمال کرواتا اسی سے جاہو آگے پیلوک الفرمیٹری ڈیز ہے جو اسی سے جاہو پیدا ہوتی ہے یعنی کہ جب عورتیں اور مر جاہو سوزاک کا باعث اور کلائمیڈیا کا باعث بنتے ہیں تو اس میں جاہو اکثر عورتیں جاہو پی آئی ڈی یعنی کہ جاہو پیلوک الفرمیٹری ڈیز کا جاہو سکار ہو جاتی ہے تو اس مرد سے وہ بے خبر رہتی ہے وہ اصل میں اس کہتی ہے کہ مجھے باہر پڑتا ہے باہر پڑتا ہے باہر پڑتا ہے تو جب باہر پڑھ لے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی پیلوک جو ہے ان کے اندر انفرمیشن ہو گئی ہے اس میں یوٹرس کے اندر سرویکس کے اندر اور اس طریقہ سے جاہو باہر آنے شروع جاتی ہے اس انفیکشن کے اندر جاہو اور بھی بہت سے جاہو خرابیاں پیدا ہونے شروع جاتی ہے جس میں جاہو وہ ایسے سرد ماری کا شکار ہو جاتے ہیں کیا مطلی اور جاہا یہ درد اور میتا بھی جاہو آہ بہت زیادہ درد اپنے آپ کو فیل کرتی ہے اور مینسس کے دوران بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ جاہو درد فیل کرتی ہے اس میں ہائیوی بلیڈنگ ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں تو اس طریقہ سے مریضہ جو ہے وہ تڑب کے رہ جاتی ہے جب بھی جائے آہ وہ اس قسم کی انفیکشن ہو تو وہ کوشش یہی کرتی ہے کہ میں جائے یہ ملاب نہ کروں تو جب بھی جنسی انفیکشن اندامی نہانی اور جائے فلو بیل ٹو اور یوٹرس کے اندر جائے وہ چلی جاتی ہے یہاں تاکہ آوریز کے اندر جائے وہ چلی جاتی ہے تو یہ فلو بیل ٹیو بھی اس کے اندر جائے انفیکٹڈ ہو جاتی ہے تو اگر جائے خدا ہونے سے جائے ہو ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن جائے وہ پیدا ہونے کے چاندر ہوتے ہیں اسی طرقہ سے اوبریز کے اندر جائے اگر رہم کی بجائے جائے کازم نالیوں میں جائے وہ نمو پاتا ہے تو جس کی ویعہ سے جائے وہ ایمبریو کی نشن مہا متاثر ہوتی ہے اور حاملہ کے جدگی کو جائے وہ خطرہ میں پڑ جاتی ہے جس کا الان جائے وہ یعنی اپریشن ہے تو اس کو ہم بقتی طور پر جائے وہ پی آئی ڈی جہاں کی تشریف کریں گے پوری طور پر اس کو جائے پیلپک کلپل میشن ڈزیز ہو چکی ہے اور اس کو ہم پھوری طور پر جائے کلپلور کر کے جائے وہ ٹاپک پریگرنسی کو اب رموو کرنے کی کوشش جائے وہ کریں گے جس کو جائے وہ ڈی ایل سی بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد جائے جب اس کی قسم کی جائے انفیکشن جب بڑھ جاتی ہے تو اکثر معاینہ کرنے سے جائے وہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انفیکشن کا ہمیں جائے وہ پہلے پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ خطرناک حدود تک جائے وہ چلے جاتی ہے تو پی آئی ڈی جو ہے جس کو ہم جائے پیلوک انفرمیٹری ڈزیز بھی کہتے ہیں اس کو جائے اس کا علاج جائے وہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے جائے وہ آہ کلائمیڈیا کا علاج کیا بلکل اسی طرح سے اس کا بھی علاج ہم کرتے ہیں لیکن اس میں جائے وہ ڈوش کرنے کا جائے وہ ہم مریضوں کو نہیں مشورہ دیتے بلکہ جائے اس کے لیے انٹی سیپٹک لوشن اور انٹی بوٹک جائے وہ آہ ادھویات کا اور باہت پاس جائے وہ ہمیں جائے وہ اپنی جتنی بھی مصفیہ خون ادھویات کا ہمیں استعمال کرواتے ہیں جس میں جائے وہ نیم خاص طور پر جائے وہ اب سنتین بہت اچھی ہے آٹی میشیہ اس کے لیے بہت مفید ہے جو کہ میں نے جائے وہ بہت زیادہ مریضوں کو جائے وہ عورتوں کو استعمال کروائی ہے اور اسی جس میں جائے وہ جب ٹیشو متاثر ہو جاتے ہیں اور انفیکشن جائے بڑھ کے جائے وہ آگے چلی جاتی ہے تو اس میں جائے وہ کازب نالیوں کے اندر یعنی کہ فلاویل ٹیوب کے اندر اور یوٹرس کے اندر جائے وہ بہت زیادہ جائے پراؤلم پیدا کرتی ہے جس کی ویسے ہر وقت جائے وہ عورت تقلیم میں رہتی ہے پی ایڈی کا لاج جب نہ کیا جائے تو اس میں جائے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جس میں انفرمیٹ جائے وہ انفیٹیلٹی جائے وہ خاص طور پر اہم ہے اور اس کے بعد جائے وہ اس کے بعد رحم کی جائے وہ خرابیاں اور حمل کی پجیدیاں اور اسی طریقہ سے جائے وہ آگے چل کے جائے وہ مجھ میں درد جائے وہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد جائے عورت کو چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جائے وہ لیٹل اپسند کرتی ہے اور اسی طریقہ سے جائے عورت ہوا پشاپ کرنے سے بھی اتراب کرتی ہے تو اس میں اتنا زیادہ بزن اور بھوج ہوتا ہے یوٹرس کا یا اس طرح سے جائے انفرمیشن کا کہ وہ جائے وہ اپنے آپ کو جائے بڑا عذیت میں فیل کرتی ہے تو اس لیے جائے وہ مکمل آرام کرنے کے بعد بھی جائے وہ عورت کو جائے وہ مشہ جائے وہ قاضب نالی کے اندر یعنی جیزیں لے تیوب کے اندر جائے وہ آ کرنے کے چانس اور کینسل ہونے کے چانس جیٹرس کیانسل ہونے کے سونھوں ہوتے ہیں اور آخر میں جائے وہ عورتوں ک passwords بہت زیادہ جائے وہ ہو اور روز پہ ہوتا ہے اور اس لیکن سے جائے وہ عورتوں میں جائے وہ انفرمیشن جائے وہ بہت زیادہ چائنسل جائے وہ ہو جاتے ہیں تو اس اس کی وجہ سے جس لیے بھی انفیکشنز ہم نے پڑھی ہے یا جانی ہے تو اس میں جائے وہ خاص طور پر جو بھی ہم نے بات کی کہ ایسا رول ہے ہمارے گلدکی کا ہماری رسوہ ہونے کا کہ ہم جائے اس کو بیان نہیں کر سکتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جائے وہ ہمیشہ حق ساتھ اور صحیح راستے پر چالکے جائے وہ جو قدرتی راستہ ہمیں جائے وہ اپنانا چاہیے ہمیں جائے وہ غلط راستے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے غلط ریکو کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں جائے وہ بعد میں ایسی رسوائیاں کو جنب نہیں دینا چاہیے کہ ہم جائے وہ غلط عورتوں کے پاس بزاری اور فاشی عورتوں کے پاس جائے وہ جانے سے اتناب کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شرم و یاک کا جو پیکر ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری عزتوں کو محبود رکھیں ہمیں رسوا کرنے سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بائیتے رہیں ہماری اپنی چیز جو ہے وہ بعض اوقات ہمیں اتنی چیزی لگتی جس پر دوسری چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ جب انسان اپنے نفس کو کلٹرول کرتا ہے تو اس کو اپنی چیزیں بھی اچھی لگنی شروع جاتی ہیں تو وہ بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ اپنے اندر بھی کبھی جانک کے دیکھ لو تو تمہیں جو ہے جب اپنے اندر جانکو گے تو تمہیں جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی جو تم جو ہے وہ غلط کر رہے ہو تو اپنی غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کریں تو جس کی وجہ سے جب ہم اپنے آپ کو صدار لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے اور ہمارے اوپر جو ہے وہ رحمتیں اور فضل ناظر فرمائیں گے تو اس طریقہ سے جو افراد جو ہے وہ ایسے کاموں کے اندر مقتلہ ہو جاتی ہیں اور وہ شرطان کے پیچھے لگ جاتی ہیں شرطان ہمارا کھلا دشمن ہے اسلام میں فرمایا گیا ہے تو ان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے تو اس لئے ہم نے شرم سے سر نہیں جھکا نا بلکہ اکل سے کام لے کے جو ہے اپنے آپ کو جو بہتر ثابت کرنا ہے جو کہ ہمارے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور انہوں نے جو ہمیں صحیح راستوں پر چلنے کی جو تلقین کی ہے تو اس طریقہ سے جو ہے ہم ہمیشہ جو کوشش کریں کہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو کہ ہمارے لئے جو ہے وہ لقصان دے ہو تو آج ہم واسف علی واسف کی ایک نات کو دوبارہ جو ہے وہ کیونکہ لوگوں نے بہت سندھ کیا ہے اس کو بتا نہیں میری زبان سندھ کیا ہے یہ آکے جو ہے وہ میری زبان سندھ کیا ہے تو اس لیے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ واسف علی واسف کی نات جو ہے جو آپ نے پہلے ایک دفعہ پڑھی ہے وہ دوبارہ جو ہے پڑھ کے ضرور سنائیں تو تو سلطان زمانے بردہ تو سلطان زمانے بردہ میں بردے دا بردہ فکر عذابان دیوچ بلیا رستہ تیرے گردہ تو اس لیکہ سے جو ہے یہ پنجابی کی نظم ہے لیکن بہت نات ہے لیکن بہت پیاری ہے تو ذکر حبیب کی کتاب سے جو ہے یہ نظم یہ نات لے گئی ہے تو تیرے نات نو گزل بنا دا بنا دا دل ڈاڈا کردہ میرا دل ڈاڈا کردہ کہ میں تیری جو ہے وہ نات نو گزل بنا دا دس والی گل نہیں دسن والی گل نہیں کوئی کاسا نہیں پیا برادہ ساڈی درتی نظر کرم دی ہے محتاج قریمی ساڈی پریادہ نو مولا بکشو فیض اثر دا جتھے نات نبی دی ہوئے او تھے اوز دا جلوہ چھوٹی وڈی نات نا ہندی پیش کردہ سردہ پیش کردہ پیش کردہ پیش کردہ جو سردہ انہیں لکھ کروڑ سوالی در تیرے تے آمند تیرے نور نگردہ اس طرح سے جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے دن قریب آ رہے ہیں ان کی جو ہے وہ فات کے دن بھی قریب آ رہے ہیں تو اس لئے ہمیں جو ہے خراج عقیدت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ان کے لئے یہ پیش کرنا چاہیے اصل میں ایک خراج عقیدت کیا ہے کہ ہم ان کی سنت اور ان کے جو ہے یہ اقوال اور افعال کو جو ہے جاگر کریں یعنی کہ ان کی سنت یہی ہے ان کی اقوال اور افعال جو ہے جب ہم ان کو جاگر کریں گے ان کو اپنائیں گے اور دوستوں کو بتائیں گے تو ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر جاگے گی تو صدقہ یا رسول اللہ کہنے سے نہیں بلکہ جو ہے وہ عمل کرنے سے ہوتا ہے تو ہمیشہ جاہو اللہ تعالی ہمیں تحفیق عطا فرمائے کہ ہم درود و سلام جاہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ بیٹھے رہیں اور اس میں جاہو ترقی اور شفاق کا باعث ہے جہاں بھی ضرود پڑھا جائے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور نبی کا کرم آتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہیں تو جہاں وہاں مطب پر بیٹھیں یا مطب پر کسی مریض کو دیکھیں تو درود پاک اپنے دل میں جاہو ضرور پڑھ لیں جہاں مریض کی نبض دیکھیں تو درود پاک پڑھ لیں تو ہمارا دل روشن ہو جائے گا ہمارا درماغ روشن ہو جائے گا جس کی ویسے جاہو مریض کی ڈائیگنوزز میں ہمیں بہت زیادہ جہاں روشنی مل جائے گی اللہ کی روشنی نبی کی جہاں اور محبت یہ سارا کچھ جہاں ہمیں ملتا ہے تو ہم جامریض کی صحیح ڈائیگنوزز کریں ملتا ہے ملتا ہے موسیقی